بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں بھئی آپ لوگ رٹنا نہیں ہے سمجھنا ہے ss t mathematics first year science group والوں کے لیے اس کا part 7 جو ہم کرنے جا رہے ہیں chapter number one complex number chapter number one complex number topic میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا وقت بچ جائے اگر آپ کو لگتا ہے یہ ویڈیو کام کی ہے آپ کی تو ویڈیو آپ دیکھتے رہی ہے آگے اور اگر آپ کو لگتا ہے کام کی نہیں ہے تو ویڈیو بند کر دیجئے کیونکہ وقت سب سے قیمتی چیز ہے ٹھیک ہے بھئی اب یہاں پر ہمارے پاس اس کے اندر ہم geometrical representation of complex number کو سمجھیں گے ٹھیک ہے کیا مطلب ہے geometrical representation آسان لفظوں میں ہم اس میں graph بنائیں گے جیسے ایک graph بناتے ہیں x axis y axis اور اس graph paper کے اوپر کیا ہم complex numbers کو represent کر سکتے ہیں عام numbers کی طرح یہ ہمارا topic ہے آج کا ٹھیک ہے بھئی تو شروع کرتے ہیں تین بجے سے لے کہ نو بجے تک ڈیلی وہ آٹھ ویڈیوز آپ کو مل رہی ہیں ٹھیک ہے چار ویڈیوز جو ہے جنرل گروپ والوں کے لیے اور چار ویڈیوز سائنس گروپ والوں کے لیے ٹھیک ہے جنرل گروپ والوں کے لیے کلاس میٹرک سے لے کے کلاس میٹرک سے اردو ہے اور پاکستان chat done study ہے اور نائن کلاسس اسلامی ہے اور سائنس گروپ والوں کے لیے 1st year chemistryić first year mathematics first year physics first year بائیلو جیس کی ویڈیوز جو ہیں وہ ٹیلی اپلوڈ ہو رہی ہیں آٹھ ویڈیوز سندھی کو بھی انشاءاللہ ہم جلدی شروع کریں گے طریقہ وہی ہے کہ انفرمیشن میں آپ کو دھوں گا ویڈیو کے لاسٹ میں آپ سے سوالات کروں گا ان کے جوابات نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہیں مور ایم آری مور لکھا ہوگا اس کے علاوہ ویڈیو جیسی اینڈ ہوگی آپ کو اسی سکرین پہ سسٹی ایگزیم کی پلیلسٹ کا لاؤگو نظر آئے گا آپ اس پہ کلک کریں اور آپ کو جو ہے پلیلسٹ میں چلے جائیں گے پچھلی ساری ویڈیوز وہاں پہ موجود ہیں شروع کرتے ہیں یہاں پر پہلے اس کے نام پہ غور کرلیں اس کا نام کیا ہے کیونکہ اس کے نام کے اندر ہی ساری کی ساری چیزیز یہ مشکل ہوگی ویڈیو آپ کے لئے جیومیٹریکل جیومیٹریکل ریپریزنٹیشن آف کمپلیکس نمبر زی ڈیوکول ٹو ای پلس آئیوٹا بی ایز اپیر ایز اپیر ایز اپیر آف ریل نمبر ای بی جیومیٹریکل ریپریزنٹیشن میں ابھی بتا چکا ہوں اس جملے کا مطلب یہ ہے کیا بھائی آپ اس کمپلیکس نمبر کو جو گراف پیپر پہ ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو گراف پیپر کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو یہاں پر میں بنا دیتا ہوں کیونکہ وہ ضروری ہے گراف پیپر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے ورٹیکل لائنز ہوتی ہیں اور ہوریزنٹل لائنز ہوتی ہیں اس طرح سے اور یہاں پر ایکسس کہلاتا ہے اور یہ جو ہے Y X اس کے علاقے اب اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کوئی بھی پوائنٹ ہے اس کی location بتانا کہ یہ point اس وقت کہاں پر ہے اس کی location بتانے کا کام اس کے رافت کا ہے کیسے بتائیں گے کیسے پتا چلے گا 2 numbers 2 numbers کی مدد 2 numbers وہ دونوں numbers آپ کو اس point کی location بتائیں گے ان دونوں numbers کو coordinates کہتے ہیں coordinates کہتے ہیں coordinates کہتے ہیں یہاں پر ہم ان کو Cartesian coordinates کہیں گے coordinates کئی طرح کہ ہوتا ہے ایک جو ہمارے پاس Cartesian Cartesian coordinates ہم ان کو کہیں گے یہاں پر یہ جو دو نمبر ہیں جن کی مدد سے آپ اس point کو اس کو پی کا نام دے دیتے ہیں اس point کو آپ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ point کس جگہ پر ہے اس graph paper میں ان دو numbers کو Cartesian coordinates کہتے ہیں اچھا لکھتے کیسے ہیں اس کو represent کیسے کرتے ہیں اس کو اس طرح سے represent کرتے ہیں کچھ یاد آیا آپ کو ordered pair ordered pair جی ordered pair کی شکل میں represent کرتے ہیں A اور B یہ دونوں کیا ہیں یہ coordinates ہیں Cartesian coordinates اور یہ دو نمبر آپ کو کیا بتائیں گے آپ کو اس point کی position بتائیں گے یہ تو عام بات ہوگئی اگر یہی point جو ہے suppose کریں یہی point جو ہے وہ complex number کو represent کر رہا ہے یہی point جو ہے وہ complex number کو اگر represent کر رہا ہے تو تو اویسی بات ہے کہ اس complex number کے بھی coordinates ہوں گے اور اس complex number کے جو coordinates ہیں وہ کیا ہیں یہ A اور B real part اور imaginary part real part اور imaginary part A B سمجھ مہاری یہ بات پرحال اس کی detail میں تو ابھی ہم دیکھیں گے تو اس صرف سمجھانا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سے بولا جا رہا ہے کہ بھائی geometrical representation of complex number بتا دیئے اس کا مطلب آسان سے کیا ہے graph paper پہ complex number کی position ہمیں بتانی ہے ٹھیک ہے اور کیسے بتائیں گے دو numbers سے کیا کہتے ہیں ان numbers کو coordinates کہتے ہیں یہاں پر ہم ان numbers کو Cartesian coordinates کہیں گے کیسے ظاہر کرتے ہیں ان کو ordered pair کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں اس طرح سے A اور B ان دو numbers کو represent کر رہا ہے اور یہی شکل آپ کو پھر کہاں نظر آتی ہے complex number میں A اور B یہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور آئی کے لکھا پہ geometrical representation of complex number as کس حیثیت سے pair of real numbers A B pairs of real numbers A B ٹھیک ہے اب آگے چلیں کیونکہ یہ آپ کو topic سمجھ میں آئے گا تو اس سے اگلے والا topic جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا جس میں ہم the order relation of Z is equal to A plus I out of B یہ دیکھیں گے اور اس کے بعد اس سے اگلے topic آپ کو سمجھ میں آئے گا ویکٹر ریپریزنٹیشن جو فیزکس میں ہوتا ہے نا ویکٹر وہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا اچھا اس کے پوائنٹس لے لیتا ہے سب سے پہلی بات یہ جو میٹریکل ریپریزنٹیشن جو ہے وہ کیا ہے ریپریزنٹیشن 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 آف سمتھنگ آن گراف پیپر گراف پیپر کے اوپر کسی بھی چیز کو ریپریزنٹ کرنا جو میٹریکل ریپریزنٹیشن جو ہے وہ کہلاتا ہے یہاں پر کیونکہ کمپلیکس نمبر کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا تو پھر آگلا سوال ہاؤ کیسے کیسے آپ جو ہے وہ اسی بھی چیز کو ریپریزنٹ کریں گے گراف پیپر کے اوپر کیسے بائی یوزنگ ٹو نمبر بائی یوزنگ ٹو نمبر دو نمبر کی مدد سے ان کو کیا کہا جاتا ہے کوارڈینیٹس کوارڈی نیٹس یا کارٹیزین کوارڈینیٹس کوارڈینیٹس کوما in this case in this case سے مطلب یا بھی جو ہم کمپلیکس نمبر کے سینریو میں بات کر رہے ہیں in this case کارٹیزیان کوارڈینیٹس کارٹیزیان کوارڈینیٹس یعنی کہ یہاں پر یہ بات بتائی جاری ہے کیونکہ ہم کمپلیکس نمبر کو ڈیل کر رہے ہیں اس لیے ان کوارڈینیٹس کو ان دو نمبر کو ہم کارٹیزیان کوارڈینیٹس جو ہے وہ کہیں گے ٹھیک ہے پھر اب آگے چلتے ہیں یہ تو عام بات ہو گئی اب چلتے ہیں لیکن جو میٹریکل روی پریزینٹیشن نمبر کی جو میٹریکل روی پریزینٹیشن ت Americas جو میٹrھکل روی پلیyourپریزیین آف زید اس اک๓ال ٹو 1 آی پلس آی آگٹا b ёب کمپلیکس ننمبر کی جو میٹریکل رویی پریزینتیشن पی سب سے پہلے پوائنٹ P ہے پوائنٹ P یہ پییٹ السgosゴے repریزینٹ کر رہا ہے کمپلیکس نمبر کو کمپلیکس نمبر کو ٹھیک ہے بھئی کارٹیزیان کوڈینیٹس کارٹیزیان کوڈینیٹس آف پی کیا ہوں گے کارٹیزیان کوڈینیٹس اے کاما بی ہیئر ہیئر اے کاما بی آر ریال پارٹس آر ریال پارٹس آف زیڈ ایکول ٹو اے پلس آئیوٹا بی ٹھیک ہے بھئی یہ ریال پارٹس کلائیں گے جس میں اے بی جو ہے یہ کیا کلائیں گے ریال پارٹس ٹھیک ہے اور کیا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں دو ایکسس ہیں ایک یہ ایکس ایکسس ہے اور یہ والا وائے ایکسس ہے عام زمان میں تو ہم اس کو ایکس ایکسس کہتے ہیں وائے ایکسس کہتے ہیں لیکن کیونکہ کمپلیکس نمبرز کو ہم ڈیل کر رہے ہیں اس لیے یہاں پر ایکس ایکسس جو ہے اس کو ہم ایک نام دیں گے اس کو ہم کہیں گے ریال ایکسس ریال ایکسس ٹھیک ہے بھئی اور یہ جو ہمارے پاس وائے ایکسس ہے اس کو ہم کہیں گے ایمیجنری ایکسس اس کے اوپر میں ایرو بنا کے لکھ رہو انجینری ایکسس جب آپ سے ایمیجنری اکسس کہا جائے تو سمجھ جائیے و آیا ایکسس کی بات ہو رہی ہے اور جب آپ سے ریل ایکسس کی بات کی جائے تو سمجھ جائیے ایکس ایکسس کی بات کی جاری ہے ٹھیکی بھئی اچھا ہے یہ والا ہے ہمارے پاس پھر ریل پارٹ جو ہے جو ہے وہ ہمارے پاس یہ رہا ریل ایکسس ہے ریل ایکسس جو ہے وہ ریل پارٹ ہے اور جو ہے امیجنری پارٹ ہے امیجنری آئی ایم جی میں نے کر دیا وقت کی بچت کے لیے امیجنری پارٹ جو ہے اس قوم کیا کہتے ہیں امیجنری امیجنری ایکسس ٹھیک ہے بھئی اچھا یہ جو گراف پیپر ہے پورا کا پورا جس کو آپ یوز کر رہے ہیں کمپلیکس نمبر کو اس پوائنٹ کی مدد سے اور اس کے کوارڈینیٹس کی مدد سے ریپریزنٹ کرنے کے لیے جس میں آپ یہ ریل ایکسس بھی لے کے آ رہے ہیں امیجنری ایکسس بھی لے کے آ رہے ہیں یہ سارا سیٹ اپ جو اس گراف پیپر پہ ہے اس کا ایک خاص نام ہے اس کو ہم کہتے ہیں ارگن ڈائیگرام ارگن ڈائیگرام اس کو کہا جاتا ہے اسی گراف پیپر کو جس کو آپ جو ہے وہ اور اس کا ایک اور نام بھی ہے کمپلیکس پلین کمپلیکس پلین ٹھیک ہے بھئی ریڈی ہیں سوالات شروع کریں پہلا سوال میرا آپ سے یہ ریل نمبر کی طرح کیا کمپلیکس نمبر کو بھی ہم گراف پیپر پہ ریپریزنٹ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بلکل کر سکتے ہیں پہلا سوال جیومیٹریکل ریپریزنٹیشن جو ہے اگر آپ سے کہا جائے جیومیٹریکل ریپریزنٹیشن کیجئے آپ کسی چیز کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کس چیز کو یوز کرنا ہے اور کہاں پر ہی کر سکتے ہیں آپ جیومیٹریکل ریپریزنٹیشن دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کیا جیومیٹریکل ریپریزنٹیشن جو ہے وہ کمپلیکس نمبر کی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اور اگر ہو سکتی ہے جومیٹریکل ریپریزنٹیشن کمپلیکس نمبر کی تو اس کیلئے جو ہم گراف پیپر یوز کریں گے ٹھیک ہے اس کا کیا نام ہے دو نام میں نے بتایا تھے وہ مجھے بتا دیجئے تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کمپلیکس نمبر کی جومیٹریکل ریپریزنٹیشن کے لیے جو آپ گراف پیپر یوز کر رہے ہیں اس میں جو ایکس ایکسز ہے اس کا ایک اور نام ہے وہ مجھے بتا دیجئے چوتھا سوال میرا آپ سے یہ ہے وہ جو گراف پیپر آپ یوز کر رہے ہیں کمپلیکس نمبر کے لیے اس کا جو وائے ایکسز ہے اس کا ایک اور نام ہے وہ بھی مجھے بتا دیجئے پانچوہ سوال جو ہے وہ میرا آپ سے یہ ہے ریل پارٹ اور ایمیجنری پارٹ کمپلیکس نمبر کا اس پرسپیکٹیو میں جبکہ آپ جیومیٹریکل ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں کسی کمپلیکس نمبر کی اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مجھے بتا دیجئے ٹھیک ہے بھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا نو لائک نو سبسکرائب آن لی شیئر